السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من دعوة یدعو بهن عبدو افظل من اللہم اینی اسانک المعافیات فی الدنیا وناخرہ ابن ماجہ کتاب الدعوات حدیث نمبر 3851 بھائیو انسان دنیا کے اندر اپنے رب کو منانے کینگی اپنے رب کو رازی کرنے کینگی بہت ساری طریقے بناتا ہے انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ دعا مانگنا بھی ہے اور ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کیپیسٹی کے مطابق رب سے دعائیں مانگتا ہے لیکن آج کے اس درست میں جو میں آپ کو دعا بتانے جا رہا ہوں وہ دعا اتنی پیاری دعا ہے رسول اکرم سرنگاہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی دعائیں مانگتا ہے دنیا کے اندر اس کی وہ ساری دعائیں اس دعا سے بہتر افزن نہیں ہو سکتی ہیں وہ دعا کونسی ہے یعنی سب سے افزن جو دعا ہے سب سے بہتر جو دعا ہے جو بندہ مانتا ہے وہ دعا یہ ہے انہیم ایمی اسعنگن معافیات فی الدنیا وناخرہ یعنی میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی آفیت کا سواگ کرتا ہوں یعنی پروردگار مجھے دنیا کے اندر بھی پریشانیوں سے بچا آخرت کے اندر بھی پریشانیوں سے بچا میں بیماریوں سے محفوظ رہا ہوں پریشانیوں سے بچا رہا ہوں یہ چیز رسول نے اکرم سرنگنہ ہوئے نہیں ہے مسلم نے اس دعا کے اندر بتائی ہے تو آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے آج ہی یاد کیجئے اس دعا کو اور اپنی دعاوں کے اندر اس دعا کو پڑھا کیجئے انہیم اینی اسعنگن معافیات فی الدنیا وناخرہ پروردگار ہمیں بھی آپ کو بھی نیک عمد کی توفیق اتا فرمائے وا کرو داروانا ان الحمدللہ انہیم